Dear students, hope you are doing well آج ہم real number کی properties کی بات کریں گے addition اور multiplication کے لحاظ سے mainly ہم آج بات کریں گے پانچ properties کی جن میں cloyer property, commutative property, associative property, identity and inverse آتا ہے with respect to addition اور multiplication دونوں اس میں بات کریں گے total آپ کے پاس 10 properties بنتی ہیں اور individually آپ کے پاس 5 properties بنتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں cloyer property with respect to addition for real numbers تو اس میں ہمارے پاس کیا کہا جاتا ہے کہ اگر let's suppose کہ آپ کے پاس کوئی بھی دو numbers ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے A, B A, B کوئی بھی دو numbers ہیں جو real numbers سے belong کرتے ہیں تو اس کا sum بھی پھر real numbers سے belong کرنا چاہیے example کے طور پہ ہم اگر دیکھیں 6 بھی real numbers سے ہے 4 بھی real numbers سے ہے اور ان دونوں کا sum جو ہے وہ 10 آتا ہے اور وہ بھی real numbers سے belong کرتا ہے similarly اگر اسی کی property ہم multiplication کے لحاظ سے دیکھیں اگر ہم دو numbers لے لیں A, B جو belong کر رہے ہیں real numbers سے تو ان دونوں numbers کا جو product ہوگا وہ بھی real numbers سے belong کرے گا جیسے کہ example کے طور پہ اگر آپ دیکھیں 6 ایک real number ہے اور 4 بھی ایک real number ہے ان دونوں کا جو product ہے وہ 24 آتا ہے جو کہ again ایک real number ہے دوسری property ہمارے پاس آتی ہے commutative property commutative property کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر let's suppose کوئی بھی دو numbers ہیں جیسا کہ ہم اگر example کے طور پر 4 اور 7 دو numbers لے لیں تو اس کے property میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر 4 کا sum 7 کے ساتھ ہو یا 7 کا sum 4 کے ساتھ ہو مطلب اگر 4 left side سے 7 کے ساتھ add ہو یا 4 right side سے 7 کے ساتھ add ہو تو دونوں صورتوں میں جو ہے answer equal رہے گا مطلب 4 کو 7 میں add کریں تو answer آپ کے پاس آتا ہے 11 اور اسی طرح 7 کو 4 میں add کریں تو آپ کے پاس again answer 11 آئے گا مطلب left hand side اور right hand side سے آپ کو similar answer ملے گا یا پھر اس کو سادہ لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سے دو numbers کی اگر ترتیب بدل کر کے ان کو آپس میں add کیا جائے تو answer پھر بھی similar رہے گا similarly multiplication کے لئے اگر ہم دیکھیں تو دو numbers کو multiply کریں ایسے کہ first number multiply by second number اور second number multiply by first numbers more precisely اگر آپ 4 کو 7 کے ساتھ multiply کرتے ہیں یا پھر 7 کو 4 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو دونوں cases کے اندر آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ 28 آئے گا third property آپ کے پاس ہے associative property associative property addition کے لیاز سے اگر ہم دیکھیں تو addition کے لیاز سے associative property یہ state کرتی ہے کہ اگر کوئی بھی 3 number ہیں آپ کے پاس let's suppose a, b and c کوئی 3 number ہیں تو ان کی جو addition کا order ہے وہ اگر ہم بدل دیں تو answers کے اوپر کوئی effect نہیں پڑے گا مطلب کہ whole سمجھو رہے گا وہ similar ہی رہے گا اگر precisely example دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں 4 plus 6 plus 8 اب یہاں پہ 6 plus 8 bracket کے اندر ہے اور دوسری side اگر آپ right side پہ دیکھیں تو 4 plus 6 plus 8 اس میں 4 plus 6 جو ہے یہ bracket کے اندر ہے یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 6 کو 8 میں left side پہ 6 کو 8 میں add کر کے answer کو 4 میں add کریں یا right side کے according 4 کو 6 میں add کر کے answer کو 8 میں add کریں تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس جو final answer آئے گا وہ 18 آئے گا similarly اگر ہم multiplication کے لیاز سے دیکھیں تو 4 multiply by 6 into 8 4 multiply by 6 into 8 مطلب left side پہ اگر دیکھا جائے تو bracket کے اندر جو terms لکھی گئی ہیں وہ 6 اور 8 ہیں اور right side پہ اگر دیکھا جائے تو bracket کے اندر 4 اور 6 لکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ 6 کو 8 سے multiply کریں اور اس کا جو answer آئے گا اس کو 4 سے multiply کریں یا 4 کو 6 سے multiply کریں اور جو answer آئے گا اس کو 8 کے ساتھ multiply کریں تو دونوں cases کے اندر آپ کے پاس جو answer ہے total answer آئے گا جو 192 آئے گا third property ہمارے پاس ہے identity property identity کا یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا number جو دوسرے number میں add ہو اور اس number کی اپنی identity ہتم نہ ہو let's suppose کہ اگر کوئی number a ہم real number سے لے رہے ہیں تو اس میں ایسا کون سا number add کریں کہ answer ہمارے پاس واپس a ہی آئے اب وہ add کرنے والا وہ left side سے کریں یا right side سے کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے جیسے کہ ہم اگر addition کے اندر دیکھیں تو a کے اندر zero add کریں یا zero کے اندر a add کریں تو دونوں cases میں آپ کے پاس جو answer ہے وہ a ہی رہے گا مطلب کہ zero کو left side سے add کریں یا zero کو right side سے add کریں آپ کا answer یا one کو multiply by a کریں دونوں cases میں آپ کا answer similar رہے گا یہاں پہ ایک note down کرنے والی بات یہ ہے کہ additive identity ہمیشہ zero رہے گی اور multiplicative identity ہمیشہ one رہے گی یہ changeable نہیں ہے کسی بھی number کے لیے کوئی بھی آپ number لے لیں اس کے لیے additive identity zero ہے اور multiplicative identity one ہے اس کی precise example اگر آپ دیکھیں تو six plus zero کیا جائے یا zero plus six کیا جائے تو دونوں cases میں آپ کے پاس answer six آئے گا similarly اگر آپ six کو multiply by one کریں تو آپ answer again six ہی رہے گا آج کے لیکچر کی last property جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ inverse property اور inverse with respect to addition and multiplication اب inverse کیا ہے inverse وہ ایسا نمبر جو کسی دوسرے نمبر کے ساتھ add ہو تو additive identity answer آئے اور multiply ہو تو multiplicative identity answer آئے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ کے پاس ایک number a ہے تو اس میں ایسا کوئی بھی number add کریں کہ پاس اس کو کسی ایسے نمبر سے multiply کریں کہ آپ کے پاس answer one یعنی کہ آپ کے پاس multiplicative identity answer آئے اگر ہمارے پاس number a ہے تو اس میں ہم minus a کو add کریں تو ہمارے پاس answer جو ہوگا zero آئے گا اور اسی طرح product کے اندر اگر دیکھا جائے تو a ملٹیپلیکیٹیو identity میں zero and one respectively یہ fix تھے کہ یہ ہمیشہ ہر case کے اندر یہی رہیں گے additive اور ملٹیپلیکیٹیو اور اسی طرح اگر inverse میں دیکھا جائے تو یہ ہر number کے لحاظ سے change ہوں گے جیسے کہ number 10 ہے تو additive inverse minus 10 ہوگا اگر 50 ہے اس کا additive inverse minus 50 ہوگا similarly اگر multiplicative کے حساب سے دیکھا جائے تو اگر ایک number ہم 5 لے لیتے تو اس کا multiplicative inverse 1 by 5 ہوگا اور اگر ایک number ہم 100 لے لیتے تو اس کا multiplicative inverse 1 upon 100 ہوگا یہ آج ہم نے 5 properties discuss کی ہیں اس کے مطلق اگر آپ کو کوئی بھی سوال یا کوئی کسی قسم کا مسئلہ کوئی concept نہیں ہوا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم فلدر discuss کر لیں ایک نئی ویڈیو کے تھو مجھے